بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈے سٹورینٹس پیس جی کے اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کے ساتھ تمام طلبہ کو خشامدید کہتے ہیں جی جناب آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ کو جوتفل انفرمیشن پروائیڈ کرتا ہے کال آپ کو پتا ہے کہ جو ریزالٹ اوٹ ہوئے ہیں فوڈ گرین سپروائزر ساہیوال بھاولپور فیصلہ باد سٹینو گرافر ٹکنالوجی ریجیالوجسٹ تو اس کے اندر یہ جو فوڈ سپروائزر کے ریزالٹ اوٹ ہوئے ہیں ان کے انٹرویو کے بارے میں بہت سے سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں تو ان کے انٹرویو عید کے بعد ہوں گے ابھی آپ اپنی تیاری پراب پر جاری رکھیں اور ہمارے انٹرویو گروپ کے اندرہ فری ایڈ ہو سکتے ہیں اگر آپ کسی اور اکیڈمی سے تلق نہیں رکھتے اچھا جی اس کے علاوہ اس کا جو میرٹ ہے میرٹ اس کا آج شام تک آپ ٹوکن نمبر آئی ڈی کارڈ انٹر کریں گے اور طریقہ کاری ہے کہ آپ نے یہاں ڈیٹیل آف مارکس میں جانا ہے یا سنگر ڈی ایم سی میں جانا ہے یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ سین ایسی انٹر کریں گے یہاں پہ آپ اپنا ٹوکن نمبر چار انٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ پوسٹ کو سلیک کریں گے اور یہ آج اگر نہ آیا تھا پھر کال لازمی اپلوڈ ہو جائے گی پیسے دو دن لگاتے ہیں اس کا میرٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں جائے گا مطلب جس طرح وہ اسیسٹرم فوڈ کنٹیلر کا بہت ہائی تھا اس کا میرٹ یہی رہ گا ساٹھ سے پینسٹھ کے درمیان آ رہے گا باقی جو ایریا ڈسٹرک ڈویین رہ گئے ہیں ان کا ریزارٹ کچھ کا آ جا رہ گا کچھ کا کال اور انشاءاللہ تعالی اسی ویگ میں سارے کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ انٹرویو کی تیاری فل اچھی طرح سے کریں اس کے بعد اگر آپ بات کریں جناب اس کے اندر انٹرویو شیڈیول کی جو وہ مجود ہیں یہاں پر آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ ابھی تک جو انٹرویو اپ ڈیٹ کی گئے ہیں انہوں نے یہ کل اپ ڈیٹ کی ہیں اور اس کے اندر انہوں نے جو스� Worlds جوün کی مہینے کے اپ ڈیٹ کی گئے ہیں اور ایج سے پہلے کے اپ ڈیٹ ہیں آپ جانتے ہیں کہ چھپی ستائی سے چھٹی ہوں جائیں گی ہفتہ دوار کو ویسے چھٹی ہوتی ہے تو لہذا انہوں نے لاسٹ 23 آ رہی ہے اس کے علاوہ نہیں آ رہا ہے اس کے بعد جناب جو ہمارے سامنے پلینر ہے پلینر میں آج جو انٹرویو ہو رہے ہیں اس میں فوڈ انسپیکٹر رائیوال فوڈ انسپیکٹر بھاولپور اور اسسٹنٹ بورڈ آف انٹرویو سیکنری ایج کیسن جو کہ یہ رکا ہوا تھا یہ بھی آج انٹرویو کی اینٹرینٹ آئے اچھا جی انشاءاللہ اس کے علاوہ جناب ہم اس میں یہ لہور آئی کورٹ کے ذریعے تھے جن لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا وہ جناب سیلیکٹ ہو چکے ہیں ان کی فائنل دیکمونڈیشن ہو چکے ہیں یہ ہے جناب جونرل ایڈیٹر کے جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ آفیس کوارڈینیٹر آفیس کوارڈینیٹر کے اندر ہمارے دو سٹوڈنٹ ہیں لیکن دونوں کا فائنل میں نام نہیں آیا کوئی بات نہیں جناب آپ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جہاں پہ قسمت مقدر ہوگی وہ انشاءاللہ ضرور آپ کا نام آگا یہ جناب اس کے اندر ایک ہمارے سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں اس کے اندر جو ہے ان کا میرٹ نمبر کی انہوں نے کیا بتایا تھا شارخ نام ہے ہاں جی دس اندر پہ شارخ فیصل عباد ہے ان کا بقیدہ طور پہ میں آپ کو جناب انٹرویو جو ہے وہ کروا کے جو ہے نا یہاں پہ لگوا دوں گا تاکہ آپ جو ہے آپ کو بھی باتتے لے کہ جناب میرٹ پہ جاب ملتی ہے اور اگر محنت کی جائے تو تو شارخ فرام فیصل عباد آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ بہت ہی جاب ہے اور یہ ڈیٹر انٹریپریٹر کی جو جاب ہے یہ جناب آپ اس کو اپگریٹ کر کے سکسٹین گریٹ کر دیا گیا اور اس کی نئے رپورٹ ایٹی پلس میں جو ہے سیل رہی ہو گیا بہت بہت مبارک ہو اس کے علاوہ جناب جو آپ کو پتہ ہے بجٹ کا اعلان کال کر دیا گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی ایڈیوگیٹر کی جاب آنے والی حکومت جو ہے وہ ضرور دے گی لہذا آپ پریشان ہونے کی کوئی روز نہیں ہیں یہ یہاں پہ ڈاکومنٹ رکوائیڈ ہوتے ہیں ڈاکومنٹ رکوائیڈ کے اندر لاف جسٹرار لیکٹرار فی میل یہ سارے آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ انٹریو کی لسٹ آتی شارٹ لسٹنگ میں تو یہ شارٹ لسٹنگ کا یہ آپ کے پاس موجود ہے جو بھی آپ کی پوست بنتی ہے اور یہ ریکمینڈیشن کا مطلب ہے یہ فائنل ان کا ریزالٹ آتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے یہ سارے لگائی ہوئے ہیں جو لوگ سلیکٹ ہو چکے ہیں تو یہ جناب ایپورٹر نیوز تھی اور انشاءاللہ تعالی جو بھی ہمارے سامنے کوئی اچھی نیوز آئے گی ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے ایڈیوکیٹر سکول ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ آپ نے جاب کے کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نئی خبر ملے گی لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی اپ ڈیٹ نہیں کیا تو لہذا اس کے لیے بھی ہمیں ویٹ کرنا گا تھانکی وریمائچ بہت شکریہ انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں جاہ دیجئے اور شام تک اچھی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے پی پی ایسی کا نیا ایڈ اسی ویک میں آگا لوگ کہہ رہے ہیں کہ یکم جولائی کے بعد آگا عید کے بعد آگا لیکن میرے کے حال میں اس سے پہلے دو تین ایڈ ضرور آنگے تھانکی وریمائچ بہت شکریہ اللہ حافظ